ہلو ایفریون آج ہے 5 اگست اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یس بینک کے بارے میں 23 روپے کا شیئر ہے 7% سے بھی زیادہ کی گرہوٹ ہے اور بازار میں آج بھینگا گرہوٹ چل رہی ہے اس کی وجہ گلوبل بازار ہے گلوبل بازاروں میں بہت زیادہ پین دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر آج بھارتی بازاروں میں دیکھنے کو ملا ہے اور 7-8% کی گرہوٹ تو بہت چھوٹی گرہوٹ ہے کئی کمپنیوں میں 10-10% 12-12% تک کی بھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے ایون جو نیفٹی فیفٹی کی کمپنیاں ہے وہ بھی 4-5% کا کریکشن دکھاتی ہوئی نظر آئی ہے سینسیکس میں بھاری گرہوٹ ہے مٹ کے اب تو ٹوٹ کے بکھر رہا ہے سمال کے اب میں بھی لگاتار گرہوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بات کریں گے ویڈیو میں یزبینک کے بارے میں کیونکہ 7% کا بڑا ڈکلائن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے تو دیکھیں ویڈیو کو شروع کرو اسے پہلے اگر آپ نے ویدہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیچے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب وہ کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو یہاں پر 30 روپے کا شہر ہے 7% کی گرہوٹ ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو تو گرہ ضرور ہے یہ ایک مہینے کے سب سے لویس پرائز پر ہے ایک سال کی اگر ہم بات کے تو 40% کی ہی تیزی اب رہ گئی ہے ایک ٹائم تھا جب یہاں پر تیزی 100% کی تھی پیسہ ڈبل کر دیا تھا اس نے 16 سے 32 روپے کا لیول دکھایا گرہوٹ آئی تیزی آئی گرہوٹ آئی تیزی آئی اور ابھی گلوگل بازاروں کے چلتے بہت بڑی گرہوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر آپ چینل کو ریگولر فالو کرتے ہو یزبینگ کو لے کر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے 20 روپے کا لیول جو ہے وہ یہاں پر پسند آتا ہے اگر 20 روپے کا لیول دکھائے گا تب جا کر شاید یہاں پر رسک لینے والے موقع بن سکتے ہیں لیکن ہاں انہی لوگوں کے لیے جو لانگ ٹرم کا نظریہ رکھتے ہیں اور یہاں پر اب لگ بھی رہا ہے کہ یہ لگاتا جا تو رہا ہے اسی لیول کے آس پاس 20 روپے کا لیول ایک انیشل سپورٹ کے طور پر کام کر رہا ہے دیکھتے کہ وہاں پر یہ اٹکے گا کیونکہ دیکھو ابھی یہ اسبینگ اگر آپ دیکھو تو خبروں میں اٹکا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مینجمنٹ نے خود بولا ہے جو کمپنی کے سوری بینک کے جو سی ایو ہے ایم ڈی ہے انہوں نے خود بولا ہے کہ وہ ایس بی آئی کو باقی بینک کو ایکزٹ دینا چاہتے ہیں کبھی ایس بی آئی ان کے کرتا دھرتا ہے لیکن اسی کو ایکزٹ دینا چاہتے ہیں اور بڑے لوگ اور کوئی اور انویسٹر کو لے کر آنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو دیکھنا بھی رہے گا کہ کس پرائس پر ایکزٹ مل پاتی ہے ان لوگوں کو اور اس کا بھی اثر پڑے گا اور کون خریداری کرتا ہے وہ بھی یہاں پر رہے گا چرچہ بیچ میں تھی کہ 51% تک سٹیک بیشنے کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی لگے میں نے پہلے بھی بولا ہے میں اب بھی کہوں گا مجھے نہیں لگتا کہ 51% تک کا سٹیک کوئی خرید پائے گا کیونکہ اتنا سٹیک لینے کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑے گا جو کی possible نہیں لگ رہا ہے ایون لائی سی اور ایس بی آئی کی مل کر بھی 30% کے آس پاس کی ہولڈنگ جو کی بہت کم ہے باقی بینکس کی بھی ہولڈنگ کچھ خاص زیادہ بڑی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو یہاں وہاں سے اگر جھٹا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی 51% کا سٹیک بنتا نہیں ہے اگر ساری بینک سے بھی لے لے لائی سی سے بھی لے لے ایس بی آئی بھی دیتے تو وہ بھی 50% کا سٹیک بن ہی نہیں رہا ہے وہ یہاں پر اگر آج وولیوم دیکھو تو بھائی صاحب آج تو بڑی کونٹیٹی میں وولیوم بنتے بھی ہے 37-38 کروڑ سے بھی زیادہ کے شیر آلڑی یہاں پر ٹریڈ ہو چکے ہیں اور اس کا ایک ٹائم پر 400 روپے کا شیر تھا یہ یہاں اگر مارکٹ کے 74,000 کروڑ کے آس پاس کا دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ICICI سیکیورٹی اس نے سیل کال جنریٹ کا 20 روپے کا ٹاگٹ دیتا اور یہ وہاں پر جانے ہی والا ہے کیونکہ دیکھو مارکٹ کا جو اس طریقے سے سیناریو دیکھنے کو مل رہا ہے لگتا ہے کہ جا سکتا ہے کیونکہ آج گراؤٹ ہے بڑی گراؤٹ ہے اور شاید کل پرسو بھی تھوڑا بہت correction رہے گا لیکن اگر میں کہہ دوں جو long term کے نیویشک ہیں ان کو pain نہیں کرنا چاہیے ان کو آج کی گراؤٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے جو long term کے لوگ ہیں وہ ابھی پہ دن کا pain سرور رہے گا لیکن جو long term کے لوگ ہیں میرے حساب سے وہاں پر کوئی اتنی بڑی problem نہیں ہونی چاہیے reason یہ ہے کہ ہم نے یہ phase دیکھا ہے covid کے time پر ہم نے بازر کو گرتے ہوئے دیکھا omicron کے time پر ہم نے بازر کو گرتے ہوئے دیکھا رسیا یوکرین کے time پر ہم نے بازر کو گرتے ہوئے دیکھا even اسرائیل اور پلیسٹین کے time پر بھی ہم نے بازر کو گرتے ہوئے دیکھا لیکن ایک بڑی recovery بھی اس کے بعد ہم نے دیکھی تو یہاں پر ابھی جو ماحول بن رہا ہے وہ سیدھا جو ماحول ہے وہ اسرائیل اور ایران کے war کا ماحول ہے وہ ماحول US میں recession کو لے کر جو پیدا ہو رہا ہے وہ ماحول ہے تو وہ definitely ان کو پریشان کر رہا ہے جو even employment کے جو آنکڑے ہیں وہ بھی کچھ خاص اچھے نہیں آ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا reason ہے یہاں پر اور اگر آپ دیکھو گے اس company اس bank کو لے کر تو ان کے revenue میں definitely تیزی آئی ضرور ہے even اگر آپ profit بھی دیکھو گے تو profit بھی at least financial year میں ہوا ضرور لیکن کو اتنا بڑا خاص profit نہیں اس سے زیادہ profit تو چھوٹے چھوٹے سرکاری bank کر لیتے ہیں لیکن یہ وہ bank جو برباد ہونے والا تھا جو کہ اب نہیں ہونے والا کیونکہ پیسہ already نوی اچھا بیٹے کل لیا ہے حالان کی اب دکھت یہ ہے کون خریدے گا کتنا بیچے گا کون entry کرے گا یہ اس کے اوپر depend کر رہا ہے اور یہ ہی روپے دیکھنے میں سستہ لگ سکتا ہے لیکن valuation کے مہنگا ہے یہ پیشلے دو quarter میں profit تو ہوا ہے لیکن اس سے پہلے quarter بہت خراب تھے سیکٹر پی 18 کا کوئی بھی analyst خریداری کرنے کی بات نہیں کرا سیدھی سے بات valuation کا مہنگا ہونا بھی ہے اور بازار کا جا کے اس کا جو valuation ہے وہ جسٹیپائی ہو پائے گا اور جہاں تک share holding کے بارے میں دیکھیں جو promoter وہ تو یہاں بات کرو yes bank کو لے کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ bank برباد ہوگا لیکن جس طریقے سے اس نے بڑی رفتار کے بعد correction دکھا یہاں پر تھوڑی بہت اور correction expected رہیں گے نمبر اچھا ہیں لیکن جس طریقے سے targets brokerage house نہ نہیں اور دوسری بات یہاں بھی نظر مل سکتے لیکن وہ level ہوگا جہاں پر ایک buying interest create ہو سکتا ہے 20 روپے کا level ہے وہاں پر ایک buying interest create ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ کی opinion کے اوپر بھی ایک detail ویڈیو بناو تو comment میں اس کا نام لکھئے گا جتنی زیادہ comment آئے گی اتنا ہی جلدی ویڈیو آئے گا thank you